پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اسی گاؤں سے قریب ایک بہت گھنہ اور ہرہ بڑا جنگل تھا ایک مرتبہ کسان کی گائیں گم ہو گئے کسان اپنی گائیں کے گم ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس کو شک تھا کہ گاؤں میں سے کسی نے اس کی گائیں چرائی ہیں مگر اس کو چور مل نہیں رہا تھا آخر تھک ہار کر اس نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے اللہ جس نے میری گائیں لی ہے اگر وہ میرے سامنے آج جائے تو میں ایک بکڑا تیرے نام پر قربان کروں گا اس کی دعا قبول ہو گئی ایک دن وہ کسی کام سے جنگل سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا شیر نے اسے کہا بھائی تیری گائیں میں نے ماری ہے اب خدا کے حکم سے میں تیرے سامنے ہوں شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش خطا ہو گئے اور پھر گبرا کر دعا کی کہ اے خدا مجھ کو پہلی منت بھی یاد ہے وہ بھی دوں گا اور اگر اس شیر سے بھی میری جان بچا لے تو میں ایک اور بکڑا تیرے نام پر قربان کروں گا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان کی ساری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو وہ خود انسان کے لیے ہی مسئیبت بن جائیں گی کیونکہ انسان کو غیب کا علم نہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ انسان کو غیب کا علم نہیں